یقین دھیانیاں کرائی ہیں لیکن انڈر گیون سرکنسٹانسز ایک کنٹری کولیپس کے پاس ہے وہ کون سا ہے پاکستان تو پاکستان کی ضرورت تھی کہ اس کو بہتر اس کو ٹھیک کیا جاتا لیکن ایک بیگ آپرچونٹی ہیوج آپرچونٹی مسٹ لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی آرزو میرا سبجیکٹ میٹر ہے سیاست کو پڑھنا پلوٹیکل سائنس کو پڑھنا اور میں سب سے میں نے ساری زندگی یہ پڑھا ہے دو دفعہ لا سکول میں گیا ہوں لیکن پاکستان کے بارے میں جب چیزیں سوچتا ہوں تو نہ پرڈکٹ کر سکتا ہوں کچھ بھی اس کی وجہ یہ سخت مایوس ہی ہے اس وقت اور میرے خیال میں صرف میں اکیلا مایوس نہیں ہوں پچیس کروڑ عوام مایوس ہیں آج لوگ یا تو دپریشن کی دوائیاں کھا رہے ہیں یا ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور اس میں کوئی اس وقت کو کرن کی امید کہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے عمران خان پہ پہلے لوگوں نے شرطیں لگائیں تھی اور جب سے انہوں نے بزریہ عثمان بزدار جو انہوں نے پاکستان کو دھوکا دیا میرے خیال میں اس کے بعد ہم لوگوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں دوسرا میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ ہے کہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے آج جو حادثہ جو ڈیلیاں نکل رہی ہیں اور جس طریقے سے خان صاحب نے اگلے دن کالے چشمے پہن کے پاکستان کو پھر انہوں نے چیلنج کیا ہے اس میں تین چار چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا آرزو جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرنا ہے ایک تو خان صاحب انہیں اپنے سیاتوں نے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے پہلے کیا کہہ چکا ہوں پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے فلاں مروانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے فلاں مروانے زرداری صاحب نے پیسے دے دیئے ہیں لوگوں نے رسیب کر لیے ہیں کسی نجومی نے ان کو بتا دیا تمہیں عدالت میں مارا جائے گا کسی نجومی نے ان کو کہہ دیا تمہارے سر میں گولی لگے گی لیکن اس دن انہوں نے ویلچئر پہ بیٹھ کے بات کر دی انہوں نے کہا مجھ پہ پہلے دو حملے بھی ڈرٹی ہیری نے کیے تھے اور اگلا حملہ بھی وہ ہی کہے بہت بڑی بات کی انہوں نے سرونگ آرمی جنرل کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اوپر ریاکشن ہونا چاہیے یا تو وہ پروف دیں یا ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہوگا کون پاکست ہے وہ لانڈلا ہے وہ دیکھیں نا آٹھ منٹ آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتیں ہوتی ہیں ان کو کون پوچھتا ہے اور دوسرا اس میں جو انہوں نے بات کی ہے اس دن بھی کہ مغرب کے وقت لوگ باہر نکلیں اور چیف جج ہے اس کو چیف جسٹس اس کو سپورٹ دے پھر آپ مجھے یہ بتائیں چیف جسٹس کو فیصلے لوگوں کے باہر نکلنے سے سیاسی پائیٹی کے باہر نکلنے سے اس کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے چیف جسٹس کے پاس گائیڈ لائن موجود ہے کانون لا کی کتابیں موجود ہیں ان کے ذریعے اس نے فیصلہ کرنا ہے یا اس نے گنتی کرنی ہے کہ پی ٹی ہے کہ کتنے ورکر باہر نکلے ہیں اور میں نے فیصلہ دینا ہے لیکن اس میں یہ اور چھوڑی سی باب دار بلکل صحیح ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس جس کنٹری کے اندر جس کنٹری کے اندر ایک دادی نانی پانچ بچوں کی ماں ایک آکسفورڈ گریجویٹ کو یہ یقید دلا دے کہ تم میں طلاق لے کے تم سے شادی کروں گی اور تم وزیراعظم بن جاؤ گے اور اس نے کر لی اس مرک کے اندر اس کنٹری کے اندر چیف جسٹس بھی فیصلے لوگوں کو گن کے کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ بات آپ کو بتانے چاہوں گا اس ہی کنٹری کا ایک چیف جسٹس ہے اس نے ہرجانے کے اس کیس میں اس نے کہا تھا مجھے رات میں خواب آئی تھی کہ تم پہ اسنا ہرجانے کا تمہارا کیس بن پہ اور اس نے کر لیا یہ بات ہو چکا ہے لیکن سر آج مردان میں ان کی جو ریلی چل رہی تھی چیف جسٹس کے حق کے لیے یا چیف جسٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان کی اس میں ایک آدمی نے کہا کہ وہ عمران خان کی بالکل ویسے رسپیکٹ کرتا ہے جیسے پیغمبر کی اس کے اوپر مجھوے نے اس کو مار ڈالا اسٹیج سے اتارا وہ اسٹیج پہ شاید اس نے بات کی مائک پہ اس کو اتارا ڈنڈے جوتے بھونسے لاتے مار مر کے جان سے مر دیا یہ تو حال ہے یہاں پہ لوگوں دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے دکھ اس بات کا ہے آج یہاں پہ ہوا ہے تو آج سے دو ہفتے پہلے جو خان صاحب کے سامنے وہ بچہ کھڑا کر کے اس نے کہا تھا یہ ہمارے پیغمبر کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے خوش گسمت اس کے مہابات ہے جب سٹیج پہ پہلے خاتون نے کہا تھا 21 صدی کا پیغمبر ہے یہ تو اس وقت میرا یہ تو پھر جو آپ بوئیں گے گندم بوئیں گے جب آپ قوم کو دیکھیں ساری دنیا نے جہاد چھوڑ دیا جہاں سے اسلام شروع ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہمارے بٹھان بھائیوں نے اس کو بڑا ٹرائی کر لیا بہت بیچا جہاد کو آپ نے بہت بیچا جہاد کو لیکن آپ دیکھیں میں میری ایک انڈین انسیٹیوٹ آف ٹکنالوجی سے پڑھ کے بندہ آج ورڈ بینک کا بن گیا لیڈر عجے بھنگا اور دوسری طرف پہ آپ کے چیف جسٹس جو کہ پیدا ہی پاکستان کو رول کرنے کے لیے ہوئے تھے اے چیستان سے پڑھ کے کولمبیا سے بیچر اور کیمری سے اور وہ دیکھیں وہ اپنی ساس کے مشوری پر پاکستان سباہ کر رہے ہیں میں دیکھیں تساد دیکھیں کہ پانچ پانچ سو سال پرانے انسیٹیوشن چار چار سو سال پرانی یونیورسٹیاں ان کے سارے تیجربے ایجوکیشن فیل ہو گئی آپ کے اوپر دیکھیں آپ کی ڈریکشن کیا ہے لوگ یہاں سے پڑھ کے آکے چار چار سو پرانے سکولوں سے کیا سیکھ کے جاتے کرپشن کیا سیکھ کے جا رہے ہیں منی لانڈری کیا سیکھ کے جا رہے ہیں اپنی مادرے ملد کے کپڑے پھارنے اور بھارت انڈیکن انسیٹیوٹ سے لوگ پڑھ کے آکے آج ورڈ بینک کا جو اجے بنگا وہ اس کا بلکل ہاں لیکن یہاں پہ سر کوئی پیاسہ نہیں دکھائی دے نا سر الٹا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول موٹو زرداری کی واپسی کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے مجھے نہیں بتا کہاں تک صحیح ہے کہ انڈیا کے ساتھ ترمز مزید خراب ہوں گئے بلکل خراب ہی ہے جا کے وہاں پہ دیکھیں نا کیا ہوا ہے اس پر بلیم گیم ہی ہوئی ہے نا بلیم گیم ہوئی ہے ادھر سے بھی ہوئی سارے تو تو میں میں وہ جو خاص کا انٹرویو تھا سر ڈسائی وہ جو ہے ان کے ساتھ بڑی ایک ادھر سے انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے باج پائی گئے ہیں تو ہمیں وہاں پتھان کورٹ ملا جب موڈی صاحب گئے کارگل ملا انہوں نے کہا جی ہمیں کل پوشن یادوں ملا اور ہمیں اس کے بعد سمجھو دا ایکسپریس کا دونوں طرف سے بلیم گیم ہے ساری اور کچھ بھی نہیں یہاں اتر دیں گئے ہیں تو بڑی ہیٹیڈ اونر پریس کانفرنس کر دی وہ ایک جنرلیس نے سوال کیا کہ یہ کہ آپ جس ملک میں گئے تھے وہاں پہ آپ کے تو سر کی قیمت ہے اس طرح کے سوالات کے جوابات اور بلکہ لیکن میں میرا جو ایک میرا جو ہے عارضو میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا دیکھیں اس یہ فیصلہ کرنا ہوگا جو بھی پاکستان کے فیصلے آج کر رہے ہیں اس کو فیصلہ کرنا ہوگا آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کا نقصان ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ کے یہ سوچنا پڑے گا اور وہ آج نہیں تو کل آپ کو یہ کرنا ہوگا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ٹرمز پہ آنا ہوگا میرے خیال میں اس کے بغیر آج کر لو یا تھوڑے نقصان کے بعد کر لو لیکن سر دیکھیں کشمیر میں جس طرح کے موجود تھے وہ بھی تھا اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے لاسٹ ٹیم کہا تھا کہ یہ جائش کے لوگ یہاں پر ایکٹیو ہو گئے جو بتایا جا رہے کپک میں اور الگ یہی رہے کہ کشمیر اور دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ اس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں وہی نظر آ رہے ہیں آج سو وہ تو دیکھیں وہ تو پہلے ہی کاروبار چل رہا ہے نا یہاں پہ دو سو باسٹ اٹیک آپ پہ ہوئے پچھلے سال میں پاکستان کے اندر آپ کے تو جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اٹیک اور الٹیمیٹلی اس میں وہ آپ پہ الزام تو جائے گا کہ سٹیٹ اس میں انوال ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پچھلی دفعہ ان کے جانے سے پہلے جو حادثہ تھا ہماری سٹیٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرتے کہ we are not doing anything against you ان کے پاس opportunity تھی ہے کہ ایسی کہ ایک international forum پہ ان کے جانے والا تھا foreign minister وہ یہ message لے کے جاتا وہاں اپنی تقریر کرتا وہ evidence لے کے جاتا کہ پاکستان is پاکستانی state is not involved in it وہ جا کے بجائے یہ کرنے کہ وہ اپنے place party کو promote کرتے رہے وہ اپنا خود کہتے رہے کہ ہم مظلوم ہیں میری تو والدہ میری تو ماں اس میں وہاں شہید ہو گئی اور میری آج تک آپ نے تصویر کبھی دیکھی کسی کے ساتھ ہماری party دہشت گھردی کو support نہیں کرتی بھئی یار پاکستان کا case لڑتے آپ پہلے بھی جہاں جاتے ہیں تو آپ place party اور اپنا case لڑتے ہیں لیکن خیر میں اس میں blame نہیں کروں گا بلاول بھٹو کو کیونکہ اس کی وجہ یہ تو dictation لے کر گئے تھے foreign policy اور بالخصوص بھارت کے ساتھ جو ایک بھی ایک بھی لفظ وہ اپنے موہ سے نہیں ادا کر سکتے تھے ان کی position ہی نہیں تھی ایسی اس میں میں بلاول بھٹو کو blame نہیں کروں گا ان کے سار ان کے نانا کو سار فوج نے فانسی لٹکایا تھا اور ان کی مدر کو بھی agencies نے مارا تھا وہ تو اس پر question نہیں بھئی دیکھیں عرضو میں نے کئی دفعہ آپ کو کہایا آپ کے country کے اندر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی ایسیوں کی مرضی کے بغیر اس میں تو کوئی کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے یہ جتنا آپ کا system ہے سارا hybrid ہے سارا hybrid system ہے آپ کے وزیر قانون نے اگلے دن آج سے دو افتے تین افتے پہلے press conference میں کہا ہے میں نے اسے ایک interview میں کہا ہے کہ میں نے دو جونئر جیجز کو promote کیا تھا باجوا صاحب کے کہنے تھے assembly کا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے دونوں assembly توڑی ہیں باجوا کے کہنے پر تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر سارا کچھ یہ ہو رہا ہے تو بلاول بھٹو جا کے بھارت میں کیا کہے گا وہ کہنے کی position میں نہیں ہے possible ہی نہیں ہے لیکن جو بھی فیصلہ کر رہا ہے پاکستان کا جو بھی ہے تو کوئی پاکستانی مجھے اپلکہ ایک دکھ ہے اس بات کا ہے آپ کے چلانے والوں کے پاسپورٹ پاکستانی لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے آپ لندن سے آپ ریٹ ہوتے ہیں لندن سے آپ ریٹ ہوتے ہیں شہباز شریف بھی تو ابھی لندن ہی پہنچے ہیں دیکھیں گے تقریب میں حصہ لینے خاص آپ کے بچے وہاں ان کی پراپٹیاں وہاں ان کی ساری جائدادیں وہاں آپ کا تو لندن ہے آپ تو آزاد ہوئے ہی نہیں میں نے کئی تفہہ چیک چیک کے کہا آپ نے تو پاکستان بنایا ہی نہیں یہ فائلوں میں بنایا تھا آپ نے میرے جیسے بندوں کو آپ نے دھوکہ دیا دھوکہ اس طرح دیا کہ روز کہتے ہوئے اسلام کا قلعہ ہے یہ تو یہ تو جی کہتے ہیں یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بناتا الگ ہے کتر میں ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا وہ پلکل کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بناتا ہے اسلام کا قلعہ ہے تو اس کو تو کچھ چھیڑ ہی نہیں سکتا ہم خود کھائیں گے سارا لوٹ لوٹ کے سو وہ کتر میں ٹوٹڑے اس کے دو ہو گئے پھر مسلسل میرے جیسے بندوں کو کہا گیا یہ کوئی ابھی انڈیا اٹیک کر دے گا ابھی انڈیا حملہ کرے گا بھارت کھا جائے گا کھا جائے گا چار جنگیں کی چاروں کی چاروں آپ نے خود شروع کی اب اس کے بعد اب میں یہ فیصلہ کرنے والوں سے پوچھوں گا یا تو ان لوگوں کو سزا دے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے ہمارے پاس جانگل لڑنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے یا تو اس کو کلیریفائی کریں اگر کلیریفائی نہیں کرتے بھارت سے ریلیشنشپ ٹھیک کرو ٹھیک کرو جتنی یہاں پہ ٹریڈ شروع کرو پاکستان کے اندر مہنگائی کام ہو اس وقت ایشیا میں سب سے مہنگا کنٹری آپ کا ہے سری لنکا سے بھی زیادہ مہنگا آپ کا کنٹری لوگ غربت سے بھاگ کے چھوڑ چھوڑ کے ملک بھاگ رہے ہیں یہاں سے لیکن سار ابھی پیر جس طرح کہ ٹیکس چل رہے ہیں کشمیر میں اور دوسری جگہ پہ انڈیا میں تو وہ کیوں ٹریڈ اوپن کریں گے وہ کیوں بات کرنا پسند کریں گے ابھی تو جو پرائیم منسٹر نے جانا ہے جولائے میں وہ بھی لوگ کہہ رہے کہ کافی وہ کام جو ہے گربل لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جا بھی سکیں گے کہ نہیں اسیو کی میٹنگ میں میں کہے آرزو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جہاں غربت تو یہ ساری چیزیں مہنگائی اور سارا کچھ بڑھتا ہے وہاں پہ یہ لاہ کانونی تو بڑھتی ہے ڈاکے بڑھتے ہیں دماغ کی ہوگتے ہیں اس میں کیاس تو سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے وہ سوسائٹی پیسے ازاتی طور پر آپ نے پروف کر دیا کہ آپ کی ادلیہ اور آپ کی اسمبلی آمنے سامنے کھڑے ہیں آپ کو گوھرنیبل کنٹری تھوڑی ہیں وہ آٹھ جاج ایک سائٹ پہ ساتھ جاج ایک سائٹ پہ اسمبلی ایک طرف ہے اور اوپر اوپر آپ کے جوان بچے ہیں وہ پٹرول اور معاچہ ساتھ میں لے کے پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جلا کے راک کر دیں گے پاکستان تالیاں بجا رہے ہیں کیا کیا جائے اس وقت آپ کے حالات تو بہت خراب ہیں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو جو چلانے والے بات تو آپ کے ٹھیک لیکن کشمیر میں بھی تو ہو رہے نا سر انڈیا بھی تو بھی ناراض ہے کہ ان کے ابھی ابھی تک دو اٹیکس جو ہیں ایک پونچ کے ایریا میں اور ایک کشمیر میں ہوا ہے جس میں ان کی فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے تو اس سے تو سر اور معاملہ خراب ہوگیا نا آپ کے ایک سابق سفیر انہیں اگلے دن سٹیٹمنٹ چھوڑی ہے اس نے کہا کہ بھارت نے اٹیک کرنا تھا صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ ایسی یو کا ویٹ کر رہے تو اس میں دیکھیں اب گ اتراز کر دیا سر کشمیر کے میں کیوں کی ممبر ہیں آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو کے پھر رہا بھئی تو دوسرا لیکن یہ میں کہوں کہ مزا نہیں آیا اس میں چلیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا ان کو جانا نہیں چاہیے تھا جب آپ کوئی اجنڈا لے نہیں جا رہے کوئی جا کے بات ہی نہیں کر سکتے ہو بار بار آپ کہ رہے ہو کہ جی میں ایسی او کے لیے گیا ہوں ایسی او آپ کے پھوپی لگتی ہے وہاں آپ نہ تو اس کو کچھ بھی ہوں بھی مجھے کوئی بتا جی ایسی ایسی کیا 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 ایسی ڈائلاغ کر کے آگے میں آپ کی بات بلکل میں اگر ہی جن آلات پہ کھڑے جا آپ اس سے 2 فٹ پیچھے چلے گئی بلکہ آپ نے بجائے ٹھیک کرنے کہ حالات مزید خراب